موسیقی 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 لیکن تین بجے تک کا جو مددان پرچیت ہے وہ ہے چوالیس دسمبلو شونے پانچ ہر بود پر شانتی پونٹ طریقے سے مددان ہوا ہے اور الگ الگ تصویریں بھی ماں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے بزرگوں نے یماؤں نے ہر ورگ نے اپنے اپنے مطادکار کا پلیوک کیا سب ہی دلوں کے اپنے اپنے دعوے ہیں چاہے ہم بی جے پی کی بات کریں سفاہ کی بات کریں یا ان پانچ اور پرتیاشی ہیں کل گولا گوکڑنات ویزاد سواق چناؤں میں سات پرتیاشی ہیں میدان میں اور شانتی پونٹ ڈھنگ سے مددان یہاں پر چل رہا ہے چلیے آپ کو ہم مددان کی الگ الگ تصویریں دکھا دیتے ہیں اور سب سے پہلے چار تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس طریقے سے مددان چل رہا ہے صبح مددان شروع ہوا سات بجے لوگوں نے اپنے مطادکار کا پلیوک کیا مسلم میلائیں بھی اتصال سے بورٹ ڈالنے پہنچی جو بزرگ تھے ان کا حوصلہ بھی دیکھنے کو ملا اور یہ تمام جو تصویریں ہیں یہ لگاتار آ رہی ہیں کچھ تصویریں ہم اور آپ کو دکھائیں گے کہ کس طریقے سے پورے دن کا مددان کا کرم چلا کس طریقے سے لوگوں نے مددان کیا مطادکار کا پلیوک کیا اور آخری ایک گھنٹی اب اور بچ رہے ہیں اس میں بھی لگاتار مددان چل رہا ہے تو سب ہی بودھوں پر شانتی پونٹ طریقے سے مددان جاری ہے آج شام 6 بجے تک ووٹنگ ہوگی اور چار تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کس طریقے سے مددان ہوا اور سب ہی نے یہ بھی سندیش دینے کی کوشش کی ہے مددان کے ساتھ ساتھ کے کس طریقے سے مطادکار کا پریوک کرنا ضروری ہے یوہ بھی پہنچے بزرگ بھی پہنچے جو علم سنگر سماعت سے لوگ جڑے ہوئے وہ بھی پہنچے اور سب ہی نے اپنے اپنے مطادکار کا پریوک کیا دیکھے کچھ تصویریں وہاں اور آپ کو دکھا رہے ہیں یہ تصویریں آپ کے سامنے ہیں کس طریقے سے ووٹنگ کر رہے ہیں سپا پرتیاشی جو تھے وہ مندر میں پہنچے بھگوان سے آشیرواد لیا جو بی جے پی پرتیاشی ہیں وہ بھی مندر میں پہنچے تھے انہوں نے جا کر ووٹ ڈالا تو الگ الگ تصویریں ہیں کیونکہ جنتہ کے ساتھ ہی ساتھ بھگوان کا آشیرواد بھی پرتیاشی مانگ رہے ہیں تو چاہے ہم باجپا کی بات کریں یا سپا کی بات کریں امن گریہ اور ویڈنی تیواری دونوں صبح صبح بھگوان کی مندر میں پہنچے انہوں نے بھگوان کا آشیرواد لیا مددان کیا اور لوگوں سے یہ اپیل کی کہ وہ پردیش اور اس اپچناو کی جو سیٹ ہے اس کے بہتری کے لیے اپنا متادکار کا پریوک ضرور کرے اور سپا نے گولا گوکرنات سیٹ پر داندھلی کا آروپ لگا دیا ہے یہ بڑی خبر ہے سماجوادی پارٹی کے ٹوٹر ہینڈل سے ٹویٹ پر نشانہ سادھا گیا ہے لالپور میں سپا کے ایجنڈ کو پولنگ بوت سے بھگانے کا آروپ لگائے گیا ہے سماجوادی پارٹی کے طرف سے اور آروپ یہ ہے کہ پورو ویدھائک کے بھتیجے آشتوش گری پر آروپ لگائے یہ دیکھیں باجپا کی کٹ پتلی بن کر پرشاسن کام کر رہا ہے سماجوادی پارٹی کے ٹوٹر پر لکھا گیا آگے ہے گولا گوکرنات کے لالپور میں سپا کے ایجنڈ کو پورو ویدھائک کے بھتیجے آشتوش گری نے پولنگ بوت سے بھگا دیا باجپا پرتیاشی کے رشدار سرکاری نوکری میں ہونے کے باوجود چناؤں میں ساہتہ کر رہے ہیں اور چناؤں آیوگ اس کا سنگیان لے یہ اپیل کی گئی ہے سماجوادی پارٹی کے طرف سے کئی بار کہا ہے کہ کارکرپا کی ہیسیت سے کام کر رہا ہے تو بھارٹی جنفرہ پارٹی کی کٹ پتلی بن کر کے پرشاسن رہ گیا ہے جس طریقے سے ابھی ہم لالاپور میں تھے لالاپور میں جو اسطحیتی آئی ہے نکل کے کہ وہاں پوری طریقے سے جو گنڈا گردی کی گئی اور وہاں پر جو سماجوادی پارٹی کے ایجنٹ صوبے بننے کے لیے گھئے تھے ان کو بیدھائک جو ہمارے پور بیدھائک ہیں ان کے بطیجے آستوس گری جو کی ساہے کتیا پک بھی ان کے دوارہ وہاں سے لوگوں کو بھگانے کا کام کیا گیا اور وہ پوری طریقے سے چناؤں پرشار میں لگے ہوئے ہیں جبکہ سرکاری نوکری کر رہے ہیں اور ساہے کتیا پک کی تیناتی ان کی بھڑو اس میں بجیر نگر میں ہے سبا کے پرتیاشی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ جو پور بیدھائک ہیں جن کے ندھن کے بعد یہ اپچنا ہو رہا ہے ان کے بھتیجے ہیں جو کی سرکاری سیوہ میں ہے لیکن وہ بادھت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مدان کی پرکریہ کو تو سماجوادی پارٹی نے اس پوری گھٹنا کو ٹوٹر کے ذریعے ٹویٹ کر کے یہ سندیش دینے کی کوشش کی ہے کہ گولا گوکر ناد سیٹ میں جس نشپکش مدان کی بات کہی جا رہی ہے وہ نشپکش مدان ہو نہیں پا رہا ہے اور پولنگ ایجٹ کو بھگا دیا گیا لالا پور سے اور یہاں پر دھاندھلی کی کوشش کی جا رہی ہے اور پرشاسن سہیوگ کر رہا ہے تو اس بیچ ووٹنگ پرسنٹیج کیا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں دوپر تین بجے تک چوالیس دسملو شون پانچ سیزدی ووٹنگ ہوئی ہے گولا گوکر ناد سپچناو کے لیے اب آخری پچپر منٹ اور بچے ہیں لیکن تین بجے تک تا مدان پتشت بھی آ گیا ہے اور چوالیس فیزدی مدان ہوا ہے تو گولا گوکر ناد سپچناو کے لیے مدان جاری ہے چوالیس دسملو شون پانچ فیزدی مدان ہو چکا ہے اور سماجبادی پارٹی کا کہنا ہے کہ ایک پولنگ بوت سے ہمارے ایجنٹ کو بھگا دیا گیا جو سیدھے طور سے دھاندھلی ہے اور اس کا سنگیان چنانو آیوک کو لینا چاہیے تو چنانو آیوک سے سماجبادی پارٹی نے اپیل کی ہے چنانو آیوک سنگیان لے کیونکہ پرشاسن کی مدد سے چنانو میں دھاندھلی کی جارے ہیں تو شام چھے بجے تک بوٹنگ ہے آگری کے لگ بک پچاس منٹ اور بچ رہے ہیں اور تین بجے تک کا مددان پرچیت بھی سامنے آ گیا ہے چوالیس دسملو شون پانچ فیزدی مددان اب تک ہوا ہے تین بجے تک اگر بات کریں اور ابھی بھی یہ مددان پرکریا اگلے پچاس منٹ تک چلتی رہے گی شام چھے بجے تک ووٹ ڈالے جائیں گے تو گولا گوکرنات اپ چنانو میں تین بجے تک کا مددان پرچیت سامنے آ گیا ہے اور ویدان سواب چنانو کے لیے ووٹنگ ہو رہی ہے ہر بود پر شاندھپونڈ طریقے سے ووٹنگ چل رہی ہے شام چھے بجے تک ووٹ ڈالے جائیں گے گولا گوکرنات سیٹ پر ووٹنگ جاری ہے حالکہ ان سب کے بیچ تناو کی استطیتی تب دیکھنے کو ملی جب صفہ پرتیاشی نے آروپ لگایا کہ بھاندلی ہو رہی ہے اور اس کے بعد سماجبادی پارٹی نے اپنے اوفیسیل ٹوٹر ہینڈر سے یہ ٹویٹ بھی کیا کہ ہمارے پولنگ ایجنٹ کو ایک پولنگ بود سے بھگا دیا پورو ویدھائک کے بھتیجے نے اور سماجبادی پارٹی نے شناو آیوک سے اس ماملے میں سنگیان لینے کی اپیل کی ہے تو گولا کو کرنا دوبچناو میں اب آخری پچاس منٹ دور بچے ہوئے ہیں شاندی پونر طریقے سے متدان جاری ہے اور دوپہر تین بجے تک کا متدان پرتیشت سامنے آ گیا ہے شام چھے بجے تک یہ ووٹ ڈالے جائیں گے اور ہمارے ساتھ ہمارے سیہیوگی ویویک تریباٹھی چل گئے ہیں ویویک اب آخری پچاس منٹ اور بچے ہیں کس طریقے سے متدان کی پرکریا چل رہی ہے اور پورا دن کیسا رہا کیا کیا مہتپون چیزیں رہیں دیکھئے افدش شہری اور گرامیڈ چھیتر میں بٹا ہوا ہے یہ گولا گوکڑنات ویدان سبا چھیتر اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ ایک دم انٹیریئر پڑتا ہے تو یہاں پر جو چہل پہلے اس طرح کی تو نہیں دکھائی دی چکہ اپچناو ہے لیکن پھر بھی ووٹروں کا لگاتار متدان اسطل تک آنا جانا جاری رہا سوبے سے لے کر ابھی تک پچاس منٹ ضرور بچے ہیں لیکن ابھی ہم جس متدان کے اندر کے باہر کھڑے ہیں پبلک انٹر کالج وہاں پر دیکھئے اکہ دکھا لوگ ابھی بھی جاتے ہیں اندر ووٹ ڈال کر باہر نکلنا ہے یعنی اگر ہم دیکھے کہ جو اب تک ووٹ پڑا ہے وہ قریب 45% چار بجے تک 45-46% ووٹ پڑ چکا تھا اور اب بہت دھیمی یعنی دو تین منٹ میں ایک آدمی آتا ہے پانچ منٹ میں ایک آدمی آتا ہے ووٹ ڈال کر چلا جاتا ہے لگ بھگ ووٹنگ کی پرکیہ بھی تھم چکی ہے لیکن جو پرشاسنک ادھکاری ہیں پولیس کے ادھکاری ہیں ان کا مومنٹ لگاتار جاری ہے اندر یہاں پر SDM بھی ہے جوائنٹ مجسٹیٹ بھی ہیں موجود ہیں اور پورے متدان کیندروں پر جتنی بھی کیندر ہیں لکھیمپور کے اس اپ چناؤوں میں گولا گوکڑنات کے اپ چناؤوں میں وہاں سرکشہ ووستہ پڑھا دی گئی کیونکہ آخری پلوں میں تناؤ کی ستی ہو جاتی ہے لوگ آروپ لگاتے ہیں جھگڑ جاتے ہیں کسی کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا یا کسی کو روک لیا گیا ایسے آروپ لگتے ہیں ایسی پرشتیوں میں متدان کیندر کے باہر بھی جھگڑے جنجٹ ہوتے ہیں تو پولیس کے ادھکاری پیرابلیٹری فورسز سب یہاں موجود ہیں اندر موجود ہیں آئی جی رینج لکشمی سنگھ ابھی آئی تھی انہوں نے بھی اس کے اندر کا دورہ کیا ایڈی جی لکھناؤ جو ہیں برج بھوچن وہ بھی آئے تھے انہوں نے بھی دورہ کیا میں نے ایڈی جی سے بات کی کہ آج پورے متدان کے دوران آج کیا دن بر کہیں کچھ گڑ بڑی رہی میں نے یہ بھی کوچھا کہ ساماجوادی پارٹی والے آروپ لگا رہے ہیں کہ ان کے ایجنٹ کو بھوت سے بھگا دیا گیا ساماجوادی پارٹی نے ایک ٹوئٹ بھی کیا اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں شاری جو شانتی ویوستہ ہے وہ رہی ہے قائم کوئی بھی شکایت ان کو سننے کو نہیں بھی آئی جی لکشمی سنگھ نے ضرور یہ کہا کہ کچھ جگہ پر چھٹپٹ گھٹنائیں ہوئیں اور اس میں ہم نے کچھ لوگوں کو حراسط میں لیا ہے کچھ FIR بھی درج ہوئی ہے جس کا وہ اپ ڈیٹ ڈیٹا ابھی تھوڑے دیر میں جاری کریں گے چونکہ ابھی سب سے مہتپور کام یہ ہے کہ جو مطدان پرکریا سماپت ہونے کے بعد یعنی چھے بجے کے بعد جو مشینے ہیں EVM ہیں ان کو لے جا کر strong room میں سرکچت رکھنا ہے اس کے لیے CPMF یعنی Central Paraminatory Forces کو لگا دیا گیا ہے وہ اس کی نگرانی کریں گی دیکھ رہے کریں گی جب تک کی متگڑنا شروع نہیں ہوتی اور مشینے strong room سے باہر نہیں نکلتی تب تک یعنی دو دن strong room میں رکھی رہیں گی یہ ساری ویوستانیں درست کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بتایا جائے گا مافیجیے گا بتایا جائے گا کہ کتنی FIR ہوئی ہیں اور کن کن لوگوں کے خلاف ہوئی ہیں اور کتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں یعنی اس چھوٹے سے اپ چناؤوں میں جو شانتی پونڈ متدان چل رہا تھا ویوستانیں سب درست تھی ادھکاری آلہ ادھکاری لکھنو سے آئے تھے وہ لگاتار دورہ کر رہے تھے ایک ایک نظر رکھ رہے تھے پھر بھی چھٹفن گھٹنا ہے نہیں روک پائے کوئی اور FIR بھی ہوئی ہیں گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں updated data ابھی تھوڑی دیر میں پولیس رشاستن کی طرف سے جاری کیا جائے گا اور اس بیچ جو چار بجٹ تک کا data تھا 43% کے آس پاس وہ بہت دھیرے سے بڑا ہے امید یہ جتائی جا رہی تھی کہ 50% ووٹ پڑ دیا آئیں گے لیکن ابھی متعدان کے اندر کی اندر کی اندر کیمرہ سے بھی راجیو سے کہیں گے کہ ایک بار اندر کی تصویر بھی دکھا دیں کیونکہ اندر اب ایک آدھ آدمی کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں ہے جو کچھ پریوار کے لوگ جو آفیس آفیس گئے ہوں گے یا دکان سے چھٹی لے کر آئے ہوں گے وہ ضرور ایک آدھ لوگ دکھ جائیں گے باقی سنناٹا ہے جیادہ تر آپ کو یہاں پر پولیس کے ادھکاری دکھیں گے پیراملیٹری پورسز دکھیں گی پرشاسن کے ادھکاری دکھیں گے اندر دیکھئے جوائنٹ مجسٹیٹ کی گاڑی کھڑی ہے جو جورنرل مجسٹیٹ ہے ان کی گاڑیاں کھڑی ہیں ڈپٹی ایس پی جو اور باقی ہیں اور یہاں بھی جو لوگ ہیں سرکشا کرمی جو گیٹ پر تینات ہیں پولیس کرمی اور پیراملیٹری پورسز کے لوگ وہ صرف انتظار کر رہے ہیں چھے بجنے کا کیونکہ یہ بھی صبح سے چھے بجنے کا انتظار ہے جو ایک نظر بنائی رکھئے گا اپ ڈیٹس آپ سے لیں گے پھلال آپ کا دھنیواد تصوری دکھانے کے لئے اوزار کری جائیں اور اس بیچ بڑی خبر ہے بڑی خبر پاکستان سے ہے جہاں پر عمران خان کی ریلی میں فائرنگ ہوئی ہے فائرنگ میں چار لوگ غائل ہو گئے عمران خان کے غائل ہونے کی بھی خبر آ رہی ہے بڑی خبر عمران خان کے پیر میں گولی لگنے کی خبر ہے تو یہ بڑی خبر ہے آپ کو بتا دیں کہ عمران خان ان دنوں مارچ نکال رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ لوگتنطر لانا ہے پاکستان میں اب وہ ووٹ سے آئے گا یا پھر کسی نے مادیم سے دیکھا جائے گا لیکن دیکھیں اب یہ تصویر جو آ رہی ہے پاکستان سے بڑی خبر کے روپ میں آ رہی ہے بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان میں عمران خان کی ریلی میں فائرنگ ہو گئی چار لوگ غائل ہوئے ہیں اور جانکاری یہ بھی مل رہی ہے کہ عمران خان کے غائل ہونے کی خبر بھی ہے عمران خان کے پیر میں گولی لگنے کی خبر اور پاکستان میڈیا کی طرف سے سامنے آ رہی ہے اور وہیں بیٹکر نگر میں بیپی گنگا کی خبر کا بڑا سر ہوا ہے سرکار اسپدال کی لائٹ کی ویوستہ بحال ہو گئی ہے پہلے ٹارس کی روشنی میں ہی لوگ کا علاج ہو رہا تھا قریب ایک مہینے اسپدال میں لائٹ نہیں تھی اور بجلی بل بکایا ہونے کی وجہ سے بجلی کاٹی گئی تھی زلہ مکھیالے کے مونسین پور منصور پر پراتھمک سواست کی اندر کا یہ ماملہ ہے لیکن اب لائٹ آ گئی ہے بیپی گنگا نے خبر کو پرمکتہ سے دکھائے تھا ایک مہینے سے اسپراتھمک سواست کی اندر میں لائٹ نہیں تھی بجلی بل بکایا ہونے کی وجہ سے کنیکشن کٹ دیا گیا تھا پورتی روک دی گئی اور اب آج جالاؤن کی کردیں جہاں پر خنان مافیا کا کہہ رہے اے آٹیو کی گاڑی میں ٹک کر مارنے کی کوشش کی چیکنگ کر رہے اے آٹیو پر حملے کی کوشش ہوئی ہے حادثے میں بال بال بچے اے آٹیو پر ورطن کئی کلومیٹر تک پیچھا کر کے ڈرائیور کو ٹرک کے ساتھ پکڑ لیا تھا انہوں نے ڈرائیور اور کلینر کو موقع سے فرار ہو گئے جالاؤن کو دوالی کے بندیل خنڈ ایکسپریسوے کا ماملہ ہے تو جالاؤن ایک بہت بڑا سینٹر بن چکا ہے عوائد ویعپار کا اور ان سب کے بیچ بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ اے آٹیو کی گاڑی میں ٹک کر مارنے کی کوشش کی گئی آپ دیکھیں کس طریقے سے ٹرک پیچھا کر رہا ہے اے آٹیو کی گاڑی کا اور ٹک کر مارنے کی کوشش کی گئی آپ کو بتا دیں کہ چیکنگ کر رہے تھے اے آٹیو اور ان پر حملے کی کوشش ہوئی ہے بال بال اے آٹیو بچ گئے کئی کلومیٹر پیچھا کر کے ڈرائیور کو ٹرک کے ساتھ پکڑا گیا ڈرائیور او فیرر کی موقع سے وہ فرار ہو گئے لیکن جالاؤن ایک ایسا سینٹر بن گیا ہے اتر پردیش میں جہاں پر آئے دن اس طریقے کی واردات ہو رہی ہیں اور جو خنن مافیاں ہیں وہ پوری طریقے سے ان کے حوصلے بلند ہو گئے ہیں جالاؤن اور اب آپ کو دکھاتے ہیں کانپور کی تصویر جہاں کانپور وشیویت ڈیالائی کے بی بی اے تھرڈیئر کے چاتروں نے ہنگامہ کر دیا چاتروں نے وشیویت ڈیالائی پر شافن پار آروف لگایا ہے چاتروں کا کہنا ہے کہ کچھ دن پرانے ایک مابلے میں ان کے اوپر گلت طریقے سے بیس ہزار کا ضرمانہ لگا تھا جس کے بعد چاتروں کو سسپنڈ کیا گیا تھا مابلہ کلیان پر اٹھانا چھتر کے چھتر پتی شاہو جی مہارات وشیویت ڈیالائی کا اور بڑی کبر کدارنات دھام سے جڑی ہوئی آ رہی ہے کدارنات دھام کی سرکشہ بڑھا دی گئی ہے کپاڑ بند ہونے کے بعد دھام میں سرکشہ بڑھ گئی ہے اتراخن پولیس کے ایک بٹالین سرکشہ کرے گی اور حالی میں دراصل گرف گریو میں سونا لگائے گیا تھا بدری کدار مندی سمجھ دیکیا درکش نے پتھ لکھا تھا اور مکھ سچیو کو سرکشہ بڑھانے کو لیکر لیٹر لکھا گیا تھا اس کے بعد سرکشہ بڑھائی گئی ہے وینود ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں وینود جو ہی سرکشہ بڑھانے کے لے کر بات آئی ہے یہ کیا جانکاری ملے لے اس کو لے کر جی ہاو دیکھیں اس بار کی جب چیادہام یادرہ کی شروعات ہوئی تھی تو کچھ دنوں پہلے کدارنات کے گرہ میں زیادہ کا سونا گرب گرہ ہے اور تمام پریسر میں لگایا گیا ہے جس کے چلتے مندی سمجھ دیکھیں اجی اجی اندر کی طرف سے مکھ سچیو کو ایک پتھ لکھا گیا تھا تاکہ سرکشہ بڑھائی جائے حالانکہ ایک بٹالین جو اتراخند پولیس کی ہے اور اس کے ساتھ چار جو سدسے ہیں جو مندی سمجھ دیکھیں کے سدسے ہیں ان کی نگرانی میں یہ سرکشہ کی جا رہی ہے اور چاروں طرف چی سی ٹی وی کیمرے لگانے کی بھی بات کی جا رہی ہے تو قریب سو کروڑ سے زیادہ کا سونا اس بار گرب گرہ اور اندر کے جو پریسر میں لگا ہے تو اس کی سرکشہ کو دیکھتے ہوئی انتظام کیے گئے ہیں کہ کیا دار دھام کی سرکشہ بڑھائی گئی ہے حالانکہ ایک بٹالین اتراخند پولیس کی وہاں پر رہتی ہے لیکن اس بار اور بھی سرکشہ بڑھا جی جائے گی کیونکہ یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ جب کپاٹ بند ہوئے ہیں اور کپاٹ بند ہونے سے اس پہلے گرب گرہ میں سو کروڑ سے زیادہ کا سونا ایک ممبئی کے پریوار کی مادم سے لگایا گیا ہے جس کے چلتے تمام سرکشہ کی بات کریں تو مکہ ستیو اکی اور کے سرکشہ وابستہوں کو چاک چوبن کرنے کے دیسانی دیشت وہاں کی عدیقاریوں کو دیئے گئے ہیں اور ایک اتراخند پولیس کی بٹالین ہے اور مندیل سمیتی کے چار سرکشہ ایسا ہو رہی ہے تو یہی ہے کہ جس طرح سے بابا کے کپاٹ اس بار بند ہوئے ہیں اس سے پہلے گرب گرہ میں سونا لگایا گیا تھا اس بار کیونکہ دکتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ لگاتار جب گرب گرہ میں اگر کوئی جائے گا تو تمام سی سی ٹی بھی جو مندیل کے چاروں طرف لگائے گئے ہیں یا اس سے الگ بات کریں کہ آس پاس کی جو اتراخند پولیس کی جو سکڑی ہوگی ان کی نگراری میں اس مندی پریشر کی سرکشہ ہوگی بلکل اور اس سرکشہ مہتوپونڈ ہو بھی جاتی ہے شکریہ بینود آپ کا جان کریں اور یمنا پراتھرین نے میڈکل ڈیوائس پارک اور ٹائے پارک کے لیے بڑے نیوشکوں کا عرشت دھنا شروع کر دیا ہے اس اکرم میں دلی کے ہوتل للیت میں میڈکل ڈیوائس پارک پروجیکٹ اور ٹائے سیٹی کے سممندھ میں انیویسٹر سمیٹ کا ایوجن کیا گیا سمیٹ کے شروعات یو پی کے عدیوگی پکاس منتری نندہ کپال گپتہ نندی نے کی انہوں عدیوگوں کے آنے سے لاکھوں لوگوں کو روزگار ملے گا ادھیمیوں کو ادھیمیوں نے منتریوں پرادھکران کے ادھکاریوں سے ایک منچ پر بیٹھ کر سمواد کیا اس میں ہم ایک گلوبل انیویسٹر سمیٹ کرنے جا رہے ہیں اس میں دس لاکھ پروڑ کا اتماعہ تھا اترپردیش کی اردفرستہ ونٹ ایڈین ڈالر کی ایکونامی ہو اس کے لیے سبھی دیپارٹمنٹ اگر یہ پچیس سے زیادہ سکتوریل پالسی آئی ہے جلد ہی اپنی انڈیسٹر پالسی لا رہا ہے اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور دیس میں تو سب سے اچھی پالسی ہوگی دنیا میں بھی دنیا کے لوگوں کو دنیا کے انڈیسٹرز کو بھی آکرسک کرنے والی پالسی ہو جا رہا ہے اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی